سلام علیکم دوستو مورگیج کی ڈیٹ یاد رکھ لیجئے اگر مورگیج کی کرییشن پاکستان میں ہوئی ہے ٹھیک نا مورگیج کی کرییشن پاکستان میں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مورگیج پاکستان کے رو سی کے پاس ریجسٹرڈ ہوا ہے ٹھیک نا اور پروپٹی سچویٹیڈ کا مطلب ہے کہ پروپٹی جہاں مورگیج ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہے مثال کے دعا پر ایک مورگیج کراچی میں ہوئا ہے پروپٹی بھی پاکستان کے اندر ہے یعنی کراچی میں یا دہور میں تو جس دن مورگیج ڈیٹ بنی ہے جو تاریخ مورگیج ڈیٹ پر ہے اس سے تیس دن کے اندر اندر رو سی کے پاس آپ ریجسٹرڈ کریں گے جیسے اس کیس میں ہمارے پاس ڈیٹ ہے تین مارچ تو کیا ہو دیکھا آپ نے تیس دن کے اندر اندر تین مارچ سے دیکھے چار مارچ تک آپ نے مورگیج ڈیٹ کو ریجسٹرڈ کرانا ہے اور ڈبل ریسٹریشن کی ضرورت نہیں یہ ڈبل ریسٹریشن جب ہوتی جب ملک ڈیفرنٹ ہو میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کیس میں کیا ہے تین تاریخی میں ہی ہوا ہے پاکستان میں مرگ ایچ ہوا ہے لیکن پراپٹی سپوز کریں بنگلہ دیش میں انڈیا میں امریکہ میں جہاں بھی یہ بہار ہے پراپٹی پاکستان میں نہیں ہے تو اس میں کیا ہوا تیز دن میں ہی ہوگا اور ڈیڑھ جو ہوگی وہ وہی ہوگی لیں گے تین تاریخ مارچ کو اور تین اپریل کو ختم ہو جائے گی اور اس کی ڈبل ریسٹریشن ہوگی کیونکہ پاکستان میں بھی ہوگی امریکہ میں بھی ہوگی جو بھی بول گیا آنسائٹ آخر کیسی ہے کہ یہی تاریخ ہے لیکن مورگیج امریکہ میں ہوا ہے کمپنی کی پراپٹی کمپنی کی برانچ امریکہ میں ہے یا کمپنی کی پراپٹی بھی امریکہ میں ہے تو امریکہ کی برانچ نے مورگیج کیا ہے ٹھیک ہے نا کمپنی نے لون لیا ہے امریکہ کے اندر اپنی برانچ کمپنی کی برانچ امریکہ میں اس نے لون لیا ہے اور پروپٹی بھی سبسکر امریکہ میں ہی ہے اس صورت میں یہ کیا ہوگا کہ ڈاکیمنٹ پاکستان آئیں گے کب آئے پاکستان دس مارچ کو آئے دس مارچ سے ہم گنیں گے تھرٹی ڈیز اور یہ بھی ہاں بھی دبل ریجسٹریشن ہوگی امریکہ کے اروسی کے پاس بھی اور پاکستان کے اروسی کے پاس بھی یہ ایمپورٹنٹ سوال تھا میں نے آپ کو کلا دیا یہیس thank you very much